بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے فرمائش ہوئی تھی تو میں آپ کو پہلے سائز بتا دیتا ہوں یہ ایک فرضی سائز ہے آپ کا جو بھی آپ کسٹمر ہوگا جو بچہ ہوگا جو بی بی ہوگا اس کا سائز اس سے مختلف ہو سکتا ہے میرے پاس جو سائز ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ڈائیس سال کے بچے کی کمیز کی کٹنگ ہے تو اس کے مطابق کمیز کی لمبائی ہے بائیس انچ تیرہ داس انچ بازو ہے اس پہ بارہ انچ کا اور جو کمیز کی چڑائی ہے وہ تیرہ انچ ہے اور اس پہ جو ہاف بین ہے وہ گیارہ انچ ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائز جو ہے آپ کے پاس جو آئے گا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے لیکن تقریباً اس پہ کٹنگ جو ہے وہ سائم ہی ہوگی تو اس کے لیے جو ہے میں نے تیرہ بازو اور کمیز کا فرنٹ اور بیک پینل ان کو میں نے پریس لگا کر پہلے ہی الگ سے رکھ لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے تو یہاں پہ ارد گرد کافی شور ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایڈ فون کا استعمال کر لیجئے گا یا اسے بل تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تیرے کی کٹنگ کریں گے تو یہ تیرے کے دونوں پیسیز پر میں نے پریس لگا دیا آپ کو پتا ہے کہ تیرے کے دو پیس ہوتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تیرے کے دو پیس ہوتے ہیں ان پر میں نے اچھی طرح پریس لگا کر انہیں یہاں پہ رکھ لیا ہے اور اب دیکھئے کہ جو کپڑے کی بند سائٹ ہے یہ میرے سیدھے آت پہ ہے اور کپڑے کی جو کھلی سائٹ ہے وہ میرے اُلٹے آت پہ ہے تو سب سے پہلے ہم تیرے پر مارکنگ کریں گے تیرے کی لمبائی ہے دس انچ تو اپ سیٹ سے ہم نے چوڑائی کتنی رکھنی ہے اپ سیٹ کہتے ہیں جہاں پہ ہمارا حالہ تیار ہوتا ہے تو دس انچ ہمارے تیرے کی لمبائی ہے تو دس انچ کا چوتھا حصہ بنے گا ڈائی انچ پلس ہم آدھی انچ لیں گے تو ہو جائے گا ٹوٹل تین انچ تو یہ دس انچ تیرے کے لیے تین انچ ہم نے تیرے کی جو ہے اپ سیٹ سے چوڑائی رکھی ہے اب ہم نے یہاں پہ لمبائی کا نشان لگانا ہے تو تیرہ ہمارا ہے دس انچ ایک انچ سلائی کے لیے جائے گا تو گیارہ انچ ہو جائے گا اگر گیارہ انچ کا آدھا بنے گا ساڑھے پانچ انچ تو یہ ساڑھے پانچ میں میں نے نشان لگا دیا ہے اب یہاں پہ ڈاؤن سائٹ کی جو چڑائی ہوتی ہے اس کا فرمولہ یہ ہے کہ تیرے کی کل لمبائی ہے دس انچ تو دس انچ کا چوتھا جسا بنتا ہے ڈائی انچ اور ڈائی میں سے اگر ہم کونی انچ مائنس کرتے ہیں یا آدھ انچ مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے ڈائی انچ میں سے جب ہم آدھ انچ مائنس کرتے ہیں تو ہمارا جواب آتا ہے دو انچ تو دو انچ یا سوا دو انچ آپ ڈاؤن سائٹ سے چڑائی رکھ سکتے ہیں اب نیچے سے ہم نے جو اس کے لمبائی کا نشان لگایا تھا ساڑھے پانچ پہ اس جگہ سے ہماری لمبائی کا نشان آئے گا چینج یہاں پہ ہم آدھین چھے بڑھا رہے ہیں یہ ایک فرضی فیل وقت نشان ہے ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑے برحال یہ جو ہم نے مارک لگائے ہیں نا اس کو ان سب مارکز ہم آپس میں ملا دیتے ہیں یہ چیک کیجئے اب یہاں پہ ہم نے اپنے حالے کی گیرائی اور لمبائی کا نشان لگانا ہے تو گیرائی جب بھی آپ تیرے پر حالے کے لئے گیرائی رکھتے ہیں تو اس کا فارمولا میں بتا چکا ہوں تیرے کا چوتھا حصہ بنتا ہے ڈائی انچ یعنی داس انچ تیرہ ہے تو داس انچ تیرے کا داس انچ تیرے کا چوتھا حصہ بنے گا ڈائی انچ اور ڈائی انچ کا پھر تیسرا حصہ آپ اس کا تیسرا حصہ لیں گے ڈائی انچ کا جو کہ تقریباً آپ کا بنے گا تقریباً پون انچ ایک انچ ایک انچ کے قریب آپ اس کی جو ہے وہ گرائی رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک انچ سے ایک ستر کام آئے گا میں یہاں پہ ایک انچ پہ ہی اس کی گرائی رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو تیرے پر حالے کی چڑائی میں رکھوں گا یہ گیارہ انچ بین ہے تو کمیز پر ہمارے حالے کی چڑائی آئے گی پونے دو انچ جبکہ تیرے پر حالے کی چڑائی آئے گی سوا دو انچ تو یہ سوا دو پہ میں نے مارک لگا دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کی شیپ بنانی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اب ہم اس پہ کٹنگ کر لیتے ہیں یہ آپ چیک کر لیجئے ایسے عمومن دو ڈائی سال کے بچے کی جو کمیزیں ہوتی ہیں وہ بغیر تیرے کے بنتی ہیں یعنی تیرہ اس میں الگ سے نہیں لگایا جاتا لیکن کیونکہ ریکویسٹ تھی تو اس وجہ سے میں یہ کٹنگ جو ہے وہ تیرے کے ساتھ کر رہا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دس ہنچ تیرے کے لیے ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اگر نہ سمجھ آئے تو ویڈیو تھوڑی سی پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا اب اس کے بعد ہم نے اپنے آستین کی کٹنگ کرنی ہے یعنی بازو کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ سب سے تہلے ہم نے ایک لائن لگا دینی ہے یہ ہماری ایک لائن ہو گیا اس سے آگے ہماری کٹنگ جائے گی تو تیرہ ہمارا ہے دس ہنچ میں کیونکہ اکثر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو بازو کے کندے کی چڑائی رکھتا ہوں وہ میں تیرے کے مطابق رکھتا ہوں تو تیرہ یہاں پہ ہے دس ہنچ تو دس ہنچ کا آدھا بنتا ہے پانچ ہنچ پانچ ہنچ اس کا آدھا بن گیا ہے ایک ہنچ ہم مزید اس میں پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا چھے ہنچ یہ ایک نارمل بازو کے لئے میں بنا رہا ہوں اگر بازو آپ نے کھلے بنانے ہیں تو چھے کو آپ ساڑے چھے بھی کر سکتے ہیں تو تیرہ تھا میرا یہاں پہ سائز کے مطابق دس ہنچ تو دس ہنچ کا آدھا بنتا ہے پانچ ہنچ اور ایک انچ پالتوں میں نے یہاں پہ لیا ہے لوزنگ کے لئے یہ بنایا ٹوٹل 6 انچ تو چھے انچ میں نے بازو کے کندے کی چھڑھائی رکھی ہے اب یہاں سے بازو کے کندے کا ڈاؤن کتنا رکھنا ہے میں ہر وڈیو میں بتاتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کے بازو کے کندے کی چھڑھائی ہوگی اس کا تیسرا حسہ آپ نے لینا ہے تو چھے انچ کا تیسرا حسہ آئے گا دو انچ تو یہ بازو کے کندے کا جو ہے ڈاؤن ہو گیا ہے دو انچ تک یہاں پہ میں تھوڑی لائن لگا کر اسے سیدھا کر دیتا ہوں اب اس کے بعد فرنڈز ہم نے یہاں پہ اس کی شیپ یہاں پہ دو طرح کی بازو کٹنگ کر سکتے ہیں یا تو آپ یہاں سے یہ دیکھئے یہ ٹوٹل بازو ہے چھ انچ تو چھ انچ کا عطب بنتا ہے تین انچ مزید ڈیڈ انچ پلس کریں تو سرڈ اچار تو سرڈ اچار سے آپ اس کی جو ہے وہ گلائی دینا سٹارٹ کریں گے یہ آپ چیک کریں ایک طریقہ یہ ہے اس پہ اور دوسرا جو ہے آپ یہاں سے یہ جو ڈیڈ انچ کا ہم نے یہاں پہ نشان لیا ہے یعنی اوپر سے تقریباً ڈیڈ انچ ہے تو یہاں سے آپ اس کی گلائی سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے اندر لے کر جائیں گے اور یہاں سے پھر آپ اسے باہر نکال دیں گے یہ آپ چیک کر لیجئے یہ دونوں طریقوں سے آپ یہ بازو کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم بازو کے چاروں پیسز کو ایک ہی شیپ پہ کٹنگ کریں گے جس طرح بڑے بازو کٹنگ ہوتے ہیں اس طرح اسے کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کے بعد ہم نے لمبائی کا نشان لگانا ہے تو بازو ہے ہمارے بارہ انچ تو ہم نے یہاں پہ بازو اوپن بنانا ہے تو ایک انچ ہم نے آگے سے فولڈ کرنا ہے اور آدھ انچ ہمارا دباؤ کے لیے جائے گا تو بارہ میں ہم ڈیڑھ انچ پلس کریں یعنی آدھ انچ یہاں پہ ہماری سلائک میں جائے گا اور ایک انچ آگے سے فولڈ ہوگا ٹوٹل ڈیڑھ انچ پلتو رکھنا ہے تو بارہ اور ڈیڑھ یہ ہو گیا ہمارا ساڑھے تیرہ انچ تو یہ ساڑھے تیرہ پہ ہمارا نشان آگیا ہے اب اس کے بعد ہم نے بازو کا اوپن کتنا رکھنا ہے تو کل لمبائی ہماری ہے بارہ انچ تو بارہ انچ کا ہم نے لینا ہے یہاں پہ پلاس آدھ انچ ہم سلائی لے لیں گے یہ ٹوٹل ہو جائے گا ساڑھے تین انچ آپ ساڑھے تین نارمل بازوں کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر بازو کھلے بنانے ہیں تو اسے آپ چار انچ کر لیجئے تو یہ چار انچ پہ میں نے بازو کے اوپن کے لئے نشان لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں اسے اس طرح سیدھا کر دیتا ہوں اور اس نشان کو یہاں پیکندے والے نشان کے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے گا یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے تو یہ جو دوسری شیپ میں نے تیار کی کی اسی پر میں کٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ شیپ مجھے زیادہ پسند ہے اور اس سے یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ آگے کی طرف بھی گھٹھا نہیں ہوتا اور آپ چاہے تو جس طرح میں نے پہلی جو شیپ تیار کی کی گلائی میں اس پہ بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کافی شور ہے تو لہٰذا آپ ہیڈ فون وغیرہ کا استعمال کر لیجئے گا اور یہ دیکھئے پھنٹس یہاں پہ ہم نے بازو کی کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں سے ہم نے ایک ہجی سے پولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک انچ کا نشان لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اسے کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم جب اسے سلائی کریں تو ہمیں آسانی سے پتا چل جائے کہ ہم نے کتنا اسے پولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے سینٹر کا کٹ آگیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بازو کی جو کٹنگ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے آپ اس کی شیپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں اب ہم نے کمیز کے فرانٹ اور بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے دونوں پینلز کو میں نے پریس لگا کر اوپر نیچے جو ہے وہ اچھی طرح بٹھا دیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کمیز کی چڑائی میں نے آپ کو بتایا تھا سائز کے مطابق تیرہ انچ ہے تو یہاں پہ میں نے اسے سات انچ پہ لیا یعنی چودہ انچ ایک انچ پالتو میں نے اسے رکھا ہے اب اس کے بعد فرینڈز موپر سے دونوں پینلز کو میں نے یہاں پہ برابر کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ چیک کر لیجئے کہ ہمیشہ کی طرح جب میں کمیز کی کٹنگ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پینلز یہاں پہ میں نے سیٹ کی ہیں تو ون سائٹ کپڑے کی باہر کی طرف ہے اور کپڑے کی کھولی سائٹ میری طرف ہے کھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے جب حالے کی مارکنگ کرنی ہے تو گیارہ انچ بین ہے تو اس کے لیے حالے کی چڑھائی ہوگی پونے دو انچ اور اس کی لمبائی ہوگی دو انچ حالے کی چڑھائی پونے دو اور لمبائی اس کی میں نے رکھی ہے دو انچ تو یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بکس بنا دیتا ہوں یہ ہمارا یہاں پہ ایک بکس تیار ہو گیا ہے اس کے بعد یہ جو کارنر ہے یہ جو کونہ بنے گا یہاں سے اسے ہم نے رکھنا ہے آدھینج ٹھیک ہے یہ آدھینج کا نشان لگا کر آپ یہاں پہ ہلکی سے ایک لائن ڈراؤ کر لیں یہ ہماری لائن آگیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کی حالے کی شیپ تیار کرنی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جب گمپین کا حالہ تیار کرتے ہیں تو وہ زیادہ گلائی میں تیار ہوتا ہے یعنی اس کی کٹنگ جو ہے وہ گہری ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کی مارکنگ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے تو تیرہ ہمارا ہے دس انچ تو ایک انچ لائن کے لئے جائے گا گیارہ اور گیارہ کا آدھا بنتا ہے ساڑے پانچ تو یہ ساڑے پانچ پہ ہم نے تیرے کی لمبائی کا نشان لگایا ہے یہاں سے ہم نے شولڈر ڈاؤن رکھنا ہے ڈیڈ انچ یہ ہمارا ڈیڈ انچ کا شولڈر ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسے ملا دینا ہے شولڈر ڈیڈ انچ میں نے رکھا ہے ویسے یہ ہوتا ہے تیرے کا آٹھویں انچ سا ٹھیک ہے وہ تقریباً راؤنڈ آباؤٹ اتنا ہی بنتا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ چاہ کر لیں کہ یہ جو یہاں پہ میں نے مشان لگایا تھا تیرے کا ساڑے پانچ انچ تو یہاں سے بھی لگے گا ساڑے پانچ یہاں دن انچ آپ مزید بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے ساڑے پانچ کے بجائے چھے کر رہا ہوں یہ چھے انچ کا میں نے یہاں پہ میں تھوڑا سا لائن بڑی کر دیتا ہوں یہ آپ چاہ کر لیجئے اب یہ جو شولڈر ڈاؤن ہے اس جگہ سے لے کر یہاں چشت تک یہ ہم نے یہاں پہ آرم ہولتیار کرنا ہے جو کہ ہمارا آئے گا بازو کا کندہ ہم نے لیا ہے چھے انچ تو آرم ہول ہمارا آئے گا کم از کم ساڑے پانچ اور زیادہ زیادہ سوری کم از کم پانچ اور زیادہ زیادہ ساڑے پانچ آدھی انچ بھی آپ کم رکھ سکتے ہیں اور ایک انچ بھی آپ کم رکھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اسے آدھی انچ ہی کم رکھیں تو یہاں پہ میں آرم ہول جو ہے وہ ساڑے پانچ انتیار کروں گا اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے لوگ بہت زیادہ مارکنگ کرتے ہیں لیکن آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپل اس پہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے نکتے ڈال لینے ہیں یہ ایک فرزی ہماری مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم نے یہ جو گلائی تیار کیا ہے لکتے ڈالے ہیں اس کو ہم پیمائش کر لیتے ہیں یہ ٹوٹل چیک کریں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے پونے چیچ جبکہ ہم یہاں پہ چیست کا پہلے نشان لگائیں گے کمیز کی چڑائی ہے ٹوٹل تیرہ انچ تو چیست تقریباً تیار ہوگئی اوپر سے ساڑے بارہ ساڑھے بارہ اور ایک انس لائی کے لیے جائے گا ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ کا عدد بنے گا پونے سات انچ تو یہ پونے سات پہ ہماری چسٹ کا نشان آگیا ہے اب یہ جو ہم نے نکتے ڈالے تھے ان کو دوبارہ ایک مطبع پھر پرمائش کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے یہ گلائی ہماری ساڑھے پانچ ہی جونی چاہیے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ ایک زیک ساڑھے پانچ پہ آیا ہے حال ہے کہ میں نے یہ بلکل فرضی نکتے ڈالے تھے اب ہم انہیں نکتوں کو کلیر کر دیتے ہیں یہ آپ چیک کر لیجئے اب اس پہ ہم جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہ سائز بتایا ہے بلکل آپ اگر اسی سائز پہ کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کٹنگ بہت اچھی ہوگی اور آپ کو اس کا بہت اچھا ایجنگ ملے گا یہاں پہ آپ چیک دیجئے یہ ہم نے آر مول کی بھی کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے شولڈر ڈاؤن کی کٹنگ کرنی ہے امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اب جیسا کہ ہم نے بازو کو چاروں پیسیز اکٹھے کٹنگ کیے تھے ہم نے یہاں پہ اس کی اوپر سے دو پیسیز اٹھا کے لگ سے کٹنگ نہیں کی کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح آپ بیک کو بھی بلکل برابر کٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیک کو تقریباً دو ڈائیس اٹھا آپ فالتو رکھ سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں یا آپ بلکل برابر جتنا آپ نے اوپر والا آر مول کٹنگ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ یعنی چاروں پیسیز اکٹھے کٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نیچے والا جو آر مول ہے وہ تقریباً دو ڈائیس اٹھا آپ فالتو کٹنگ کر سکتے ہیں دونوں اپشن آپ کے پاس ہیں اگر بچہ جو ہے اس کا جسم باری ہے تو آپ بہترہ کہ دو ڈائی ستر نیچے والا فالتو رکھ دیں یا اگر بچہ نارمل سا ہے کمزور سا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے چاروں پیسز کو اگٹھا کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نیچے والا آرمز ہے وہ تقریبا دو ستر تقریبا میں اسے فالتو رکھ رہا ہوں یہ آپ چیک کر لیجئے اس کے بعد اب ہم نے بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے یہ ٹوٹل ہم نے شولڈر ڈال لیا تھا ڈیڈ ایج تو ڈیڈ ایج کا آدھا بنتا ہے پونی ایج تو یہ پونی ایج میں میں نے نشان لگا دیا ہے پونی ایج کہتے ہیں چھے ستر کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چھے ستر کے لیے نشان لگا رہا ہوں یہ پرینٹس دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ چیک کر لیجئے بلکل اسے سنٹر ہم نے کر لیا ہے ڈیڈ ایج کا سنٹر ہم نے کیا ہے تو کون ہی چاہے ہیں اب یہ جو آرمول والی سیٹ ہے اس سے تقریباً ایک ستر آپ نیچے اس کو جو ہے ہلکی سی ترچی کرنی کر سکتے ہیں ایک ڈیڈ ستر کی اس سے زیادہ نہیں کرنی تو یہ آپ کیا کر لیں یہ بیک کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے بلکل آپ نے بھی سیم یہی طریقہ استعمال کرنا ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے اپنے پٹی کے لیے نشان لگائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کمیز کی کل لمبائی تقسیمے چار جمع دو انچ تو کل لمبائی ہے اس کی بائیس انچ بائیس انچ بائیس انچ کا چوتھا حصہ بنتا ہے ساڑھے پانچ انچ اور ساڑھے پانچ میں دو انچ جمع کریں تو ساڑھے سات تو یہ ساڑھے سات انچ ہماری فرنٹ پٹی کے لیے کٹ لگے گا آپ ساڑھے پانچ کو ساڑھے سات کو آپ سات بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پٹی کم پسند کرتے ہیں تو آد انچ کم کر لیں تو یہاں پہ بائیس کا چوتھا حصہ میں نے لیا ہے ساڑھے پانچ اور دو انچ جمع کر کے یہ ساڑھے سات پہ میں نے فرنٹ پٹی کے لیے نشان لگایا ہے اب یہ جو یہ چسٹ کا جو نشان ہے یہاں سے نیچے تک میں اس کی جو ہے سائٹ سے کٹنگ کر دیتا ہوں یہاں تک ہماری کٹنگ ہوگی ہے اب اس کے بعد ہم نے سائٹ پاکٹ اگر آپ نے لگانی ہے اس چھوٹی سی کمیز کے لیے نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف فرنٹ پاکٹ لگا لیں لیکن اگر آپ سائٹ پاکٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اوپر سہی سے رکھیں دو انچ اور یہاں سے آپ لین سے تقریباً ساڑھے چار یا پونے پانچ اور جو چار کے لیے نشان آپ کائے گا وہ بھی تقریباً دو انچے کائے گا یہ جو نشان ہیں یہ آپ کے دو ستر اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکٹ کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ جو مارجن رکھا ہے یہ پونے پانچ رکھا ہے آپ اسے پانچ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق سوا پانچ بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں کیونکہ اتنے چھوٹے سائز کے لیے کوئی کنفرم چیز نہیں ہوتی آپ دو ستر جو ہے وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں تک فرنس ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب لمبائی ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کمیس کے لمبائی ہے 22 انچ تو آدھینچ اوپر سلائی میں جائے گا 23 ایک انچ تقریبا فولڈنگ ہوگی 23 ٹوٹل یہ 23 پہ ہمارا نشان لگے گا لمبائی کے لیے تو یہ 23 23 پہ میں جو ہے اس کی میں نے کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں پہ ایک چیز جو میں نے آپ کو چیک کرانی تھی وہ ہے اس کا تیرہ یہاں پہ اگر آپ کی کمیز کا تیرہ میں بڑی کمیزوں میں بتاتا ہوں اگر یہاں پہ آپ کا تیرہ یہاں پہ بیٹھ گیا تو سمجھ لیا آپ کی کٹنگ پر فیکٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے فرنس ہماری تقریبا ڈائیز اتر گی یا آدھینچ کے قریب یہاں پہ ہماری سلائی جائے گی یہ والی یہاں پہ ہمارا تیرہ اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے جب ہم اسے تیرہ پلٹ کے یہاں پہ لائیں گے تو یہ آپ چیک کر لیجئے یہاں فرنس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا تیرہ وہ بلکل اپنے جگہ بھی بیٹھے گا یہ آپ چیک کر لیجئے تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ ہماری کٹنگ بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے اور جب ہم اس پہ سٹچنگ کریں گے تو اس کا بہت اچھا رجائٹ ملے گا تو امید ہے کہ آپ نے اس کٹنگ کو پسند کیا ہوگا کسی چیز کی نہ سمجھائے تو آپ جو ہے ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھتے رہی ہیں